اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ التیبین التاہرین المعصومین واللعنت الدائمت الباقیت علی آعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہ النفس المطمئن ارجعی الى رب کے راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آپ سب کی خدمت میں عموماً اور حضرت حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ حدیہ تہنیت و تبریق و مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا ولادت باسعادت امام علی رضا علیہ السلام کی زیقادہ کا معینہ دو ایسی تاریخیں لیے ہوئے ہیں جو آنٹو امام سے منصوب ہیں گیارہ زیقادہ اور پھر تئیس زیقادہ گیارہ زیقادہ و Hoardت امام رضا علیہ السلام کی تاریخ اور پھر تئیس زیقادہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ طرست ہے کہ سفر کے اختتام پر بھی وہ تاریخ آتی ہے کہ جو امام کی شہادت سے منصوب ہے مگر بہت سے محققین کے اس بات پر اسرار ہے کہ وہ ذکادہ ہی کی تئیس تاریخ تھی جب آنٹھوے امام کی شہادت ہوئی مگر اس حوالے سے جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ تاریخ کے جو امام سے منصوب ہے اس پر امام کی اگر محفل یا مجلس منعقد کر لی جائے اور ان کا ذکر کیا جائے تو یہ ایک انتہائی آسن پسندیدہ قدم ہے کہ جس کی یقینا پذیرائی کی جانی چاہیے تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مومنین محفل کے اندر ذکادہ میں بھی امام کی مجلس بھی منعقد کرتے ہیں تئیس ذکادہ کو اور ظاہرہ گیارہ ذکادہ کو ولادت کا جشن اور محفل میلات یہ تو منعقد کرنا ایک بہت ہی عام رواج ہے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور کچھ عرائز آنٹھوے امام کی زندگی کے حوالے سے یقینا پیش کرنا چاہوں گا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ظاہرہ کے آل محمد کا وصف علم ہے اور بھی بہت سارے اصاف ہیں مگر علم ایک ایسا وصف ہے کہ جو آل محمد میں ہر جگہ ہمیں بہت کنسسٹنسی کے ساتھ نظر آتا ہے پیغمبر اکرم مدینہ العلم ہے تو مولا کائنات بابی مدینہ العلم ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام حالت بچپن میں ہی لوہ محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کہ بعض روایت میں اس کے ذکر آیا ہے اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا جو علم ہے کربلا کے واقعے کے حوالے سے اور اس کے اثرات کے حوالے سے جو امام کا احتمام ہے وہ خود ان کے علم کے اوپر بہت بڑی دلالت ہے چوتھے امام کی اگر زندگی میں آپ دیکھیں تو رسالہ حقوق صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ یہ وہ آثار ہیں جو امام کے علم کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں پھر پانچوے امام نام ہی باقر علم ہے کہ علم کے اور علوم کو شگافتہ کرنے والے ہیں چھتے امام ہمارے پاس جو بہت بڑا زخیرہ احادیث کا ہے وہ قال الباقر اور قال الصادق سے مملو ہے بھرپور ہے پھر ساتوے امام امام موسیق قاظم علیہ السلام کا علم آٹھوے امام کا علم دیگر ائیمہ کرام کا علم کیا کہنا مگر ان تمام ائیمہ میں اگر ہم اپنے احادیث کے زخیرے میں دیکھیں تو جیسے کہ ابھی میں نے دو نام آپ کے سامنے باقاعدہ اس حوالے سے پیش کیے ان میں پانچوے امام اور چھتے امام یعنی آپ کافی منلہ یا حضار تہذیب اس تب سار اٹھا کر دیکھیں بحرول انوار اور وسائل الشیعہ تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ کتنا بڑا ایک علمی زخیرہ ہے جو پانچوے اور چھتے امام سے ہم تک پہنچا ہے اسی طریقے سے اسی فہرست میں آٹھوے امام کا نام بھی ہم کو رکھنا پڑے گا کہ بہت بڑا زخیرہ علمی ہم تک جو پہنچا ہے وہ آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے یہاں تک کہ وہ تفصیل تو ظاہر اپنے مقام پر ہے اصول اربعہ میں آ وہ چار سو اصول اور بنیادی کتابیں جو فاؤنڈیشن بنی ہیں اصول اربعہ کی جو بھی نام میں آپ کے سامنے لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی پانچوے امام چھٹے امام کا جو کانٹریبیوشن ہے اس میں پھر بعد میں جو کانٹریبیوشن بہت زیادہ نمائیہ ہوتا ہے وہ ہمارے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کا کانٹریبیوشن ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو چھٹے امام نے خود ہائلائٹ کیا تھا یعنی مت بھولیے گا کہ 148 عجری 148 یہ وہ سن اور سال ہے جس میں آٹھوے امام کی ولادت ہوئی اور 148 عجری ہی شہوال کا مہینہ جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق جس میں چھٹے امام کی شہادت ہوئی یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چھٹے امام کی شہادت کا سال اور آٹھوے امام کی ولادت کا سال وہ ایک ہی قرار پاتا ہے 148 عجری اور اس میں جب چھٹے امام کی شہادت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے اس پوتے کو یاد کیا کہ جو اس وقت دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے اور ایک مہینے کے بعد تقریباً اس دنیا میں آنے والے تھے یعنی امام علیہ رضا علیہ السلام کو اور یہ الفاظ جو آٹھ چھٹے امام کے ہیں کہ وہ ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں کہ عالمِ عالم محمد تمہارے صلح سے ہوگا یہ لقب یہ صفت چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے آٹھوے امام کی کہ عالمِ عالم محمد تمہارے صلح سے ہوگا کاش میں اسے دیکھ پاتا یعنی اس پہ تھوڑا سا حسرت کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور ابھی میرا پوتا اس دنیا میں نہیں آیا کاش کہ میں اس کو دیکھ پاتا تو وہ جو لفظ استعمال کیا وہ عالم اور عالم محمد کا عالم یہ لفظ استعمال کیا چھٹے امام نے آٹھوے امام کے لیے پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ امام کے علقاب میں جو بہت نمائی لقب ہے وہ رضا کا ہے اور یہ لفظ رضا جو رضایت پروردگار کو بتاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ ایک تو خدا کی رضا خدا کی پسندیدگی خدا کا انتخاب اور پھر اس کے بعد چونکہ آٹھوے امام کے زندگی میں ہمیں یہ وصف بھی بہت نمائی نظر آتا ہے کہ اپنے ہو یا غیر وہ سب کے سب امام کی طرف مائل ضرور تھے امام کی طرف ان کا انکلینیشن تھا امام کی طرف ان کا میلان قلبی تھا جس کی وجہ سے بھی امام کو رضا کہا گیا اور ایک طرح سے یہ امام کے نام کا بلکل بدل قرار پایا کہ بہت سے افراد فقط اتنا بھی کہیں کہ امام رضا علیہ السلام تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ علی ابن مصر رضا کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس حوالے سے اگر آپ اس روایت کو بھی شامل کریں کہ جو نیشہ پور والی روایت ہے تو اس میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی جو ایک قبول عام کی جو کیفیت تھی وہ کس درجے پر تھی کہ امام جب چلے ہیں مدینہ منورہ سے تو ہم جانتے ہیں کہ امام میں سے بہت سے معصومین علیہ السلام ہیں جنہوں نے سفر کیے ہیں لیکن یہ سفر اس لیے بہت نمائع ہو گیا کہ امام کو باقاعدہ اسٹیٹ گیسٹ کا جو ایک رتبہ ہے وہ حاصل تھا آپ جانتے ہیں کہ امام امام ہوتا ہے یہ تکلفات ہوں یا نہ ہوں مگر دنیا والوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ دنیا والے اسی وقت کسی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جب یہ سارے پروٹوکولز بھی ساتھ میں شامل ہوں علامہ زیشان حدر جوادی علی اللہ مقامہو ان کی کتاب ہے نقوش اسمت جو سیرت معصومین علیہ السلام پر انہوں نے تحریر فرمائی ہے وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کو ہائلائٹ کیا ہے اور آٹوے امام کے چپٹر ہی میں ہائلائٹ کیا کہ عام طور پر روش یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل گورنر بھی ہے لیکن اگر وہ آ رہا ہے تو اس کے لیے گیڈ بنایا جائے گا اس کا استقبال کیا جائے گا اس کے لیے ہورڈنگز لگائے جائیں گے اس کے لیے فلیکس آویدہ کیے جائیں گے بینرز لگائے جائیں گے اس کی راہ میں پھول بچھائے جائیں گے کیوں اس لئے گورنر صاحب آ رہے ہیں تو اگرچہ وہ سیرت کے اعتبار سے زیرو لیکن بہرحال چونکہ ظاہری اعتبار سے وہ گورنر ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بڑا احتمام ہوتا ہے بڑا انتظام کیا جاتا ہے بڑا انسرام کیا جاتا ہے ارنجمنٹس ہوتے ہیں اور اگر کوئی صاحب علم ہے اور صرف صاحب علم ہے یہ دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی ششکے یا شوشہ ہوتا ہے جو آج کی اسطلاح میں وہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آ کر گزر بھی جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی بڑی شخصیت ہے جو یہاں سے گئی ہے آٹھوے امام کا قضیہ یہ تھا کہ آٹھوے امام آلے میں آلے محمد بھی تھے اہلِ بیت میں تھے پیغمبر اکرم کی اولاد میں سے تھے اور پھر اس کے بعد اس پورے سفر کے اندر ان کو ایک اوفیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالم بھی ہو اور یہ اسٹیٹ گیسٹ ہونے کے اعتبار سے بھی تو دنیا کی جو توجہات ہیں وہ اس سفر کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئی اور جب یہ توجہات مائل ہوئی ہیں تو جب نیشہ پور سے امام کی سواری گزری ہے تو وہاں پر عوام نہیں چوبیس ہزار اہلِ کلم چوبیس ہزار علماء اچھا یہ عبارتیں وہ ہیں کہ جو خود برادران اہلِ سنت کی کتابوں کے اندر آئیں ہیں چوبیس ہزار علماء کا ذکر خود ہمارے محترم برادران اہلِ سنت نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو شیعانہ ہوں مگر شیعانہ ہونے کے بعد وہ ناسبی ہوتے ہیں ناسبی کا مطلب ہوتا ہے دشمن اہلِ بیعت ہونا جیسے ابنِ تیمیہ وغیرہ وہ تو بلکل کٹیگوریکلی دشمن اہلِ بیعت تھے تو وہ تو ہر چیز کی کا انکار کر دیں گے لیکن ہمارے محترم برادران اہلِ سنت میں بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جو آلِ محمد سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ اس معنی میں جو معروف معنی شیعانہ ہوں لیکن یہ کہ بہرحال ان کا آلِ محمد سے جو محبت کا معاملہ ہے وہ کسی شب کو شبے سے پہلتر ہیں تو انہوں نے جب ذکر کیا اپنی کتابوں میں تو یہ سراحت کی کہ سفرِ نشا پور جب ہوا تو اس دوران چوبیس ہزار اہلِ علم نے امام کا استقبال کیا اور ان کی فریاد شور و غوغہ ان کی آوازیں بلند تھیں یعنی یہ وہ افراد تھے جو غیر معمولی شہرت رکھتے تھے غیر معمولی ان کا شہرہ تھا اور انہوں نے امام کا استقبال کیا اور امام جس میں حمل و سوار تھے جس ناکے پر سوار تھے اس پر چونکہ پردہ پڑا ہوا تھا تو انہوں نے فریاد کی کہ فرزندِ رسول ہم آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے آپ کے جد کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کیجئے یہ لفظِ رضا کی تشریح میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اگر آپ دیکھیں کہ دونوں جو آلِ محمد کے شیعہ تھے وہ تو امام کی طرف مائل تھے ہی اور راضی تھے ہی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود دو دیگر علماء کرام ہیں اور دیگر مسالک کے افراد ہیں وہ بھی امام کی طرف اتنا میلانِ قلبی اس کا مظاہرہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ جملہ جب کہا تو پھر وہ مشہور حدیث امام نے ارشاد فرمائی کہ جس کے سلسلے کو جب بیان کیا جو چین آف نیریٹرز ہے اس کو کہا گیا سلسلہ تُ الزحاب اور امام نے ارشاد فرمایا کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے بابا موسیع قاظم سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا امام محمد باقر سے یہاں تھا کہ چوتھے امام تیسرے امام اور پھر اس کے بعد مولا علی اور مولا علی سے پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم سے یہ سلسلہ متصل ہوتا ہے جناب جبریل امین تک اور جو اسے نقل کرتے ہیں لوہ محفوظ سے گویا پروردگار عالم سے اور وہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے ارشاد فرمایا کہ قلمة لا الہ الا اللہ حسنی یعنی یہ ہو گیا حدیث قدسی والا ماملہ ہے ایسی حدیث کہ جو پیغمبر اکرم سے ہوتی ہوئی حدیث قدسی بن گئی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قلمة لا الہ الا اللہ میرا قلہ ہے حسنی اور حسنی دونوں طرح سے یہ لفظہ ہے کہ یہ میرا قلہ ہے تو قلے کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن پروائٹ کرنا قلے کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا تو یہ حسنی یہ میرا قلہ ہے من دخلہ حسنی امنہ من عذابی اور جو میرے اس قلے میں داخل ہو گیا وہ یقینا میرے عذاب سے امان پا گیا یعنی اب اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ باقی نہیں ہے اس لئے کہ وہ مشرک نہیں ہے وہ موحد ہو چکا ہے اور قلمة لا الہ الا اللہ اس نے پناہ حاصل کر لی مگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد امام نے اس جملے کو مکمل کیا کہ بشرتحہ وشوروتحہ کہ یہ قلمہ توحید کا اقرار اس وقت مفید ہے کہ جب شرط و شرائط کی رعایت کی جائے یہ شرط و شرائط کو جداغانہ بیان کر کے گویا آٹھوے امام نے دوسرے اور تیسرے کلمے کی طرف متوجہ کیا کہ پہلا کلمہ توحید دوسرا رسالت اور تیسرا ولایت کہ لا الہ الا اللہ میرا کلمہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا بشرتحہ یعنی محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ بشروتحہ یعنی علی جن ولی اللہ اور دیگر اہل بیت جو ائمہ ہیں ان کی امامت اور ولایت کے اقرار کے ساتھ اور پھر امام نے تتمہ جو اس کا بیان فرمایا کہ انا من شروتحہ کہ میں بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں یعنی یہ جو تم یہاں پر استقبال کے لئے آئے ہو تمہاری محبت سرانکھوں پر مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ عذاب پروردگار سے امان میں وہی شخص آئے گا جو آل محمد کے دامن سے متمسک ہو کر امامت سے رسالت اور رسالت سے توحید تک کا اپنا پورا سفر مکمل کرے گا یعنی ایک ایسا سفر ہے جو توحید سے شروع ہو تو امامت تک پہنچتا ہے اور امامت سے اگر پیچھے کی طرف جائے تو پھر ایک پرتبہ توحید تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی سہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ایک طرف امام کا ماننے والوں کی طرف جو معاملہ ہے کہ ماننے والے رازی دوسری طرف دیگر مسالک کے احباب ان کے علماء وہ امام کی طرف میلانے قلبی رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد معاملہ رشید جو اپنے سیاسی حالات ہی کی وجہ سے صحیح مگر مجبور ہو کر اس نے وہ اقدام کیا کہ جس کے ذریعے سے بنو عباس والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے میری مخالفت مزید کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اقدار بنو عباس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ اپنے مقام پر ہے مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تیہ شدہ ہے کہ وہ شخص جو معمون رشید جس کو کہا جاتا ہے اس کے اہل علم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معروف مانوہ میں جس طرح سے کسی کو صاحب علم یا عالم کہا جاتا ہے تو معمون رشید عالم نہیں تھا نہیں معمون رشید بادشاہ بھی تھا اور ساتھی ساتھ صاحب علم بھی تھا جس طرح سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے صدر اور وزراء آزم ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیسرز بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح سے عام طور پر بادشاہوں کے اندر ہمیں پڑی لکھی افراد کم ہی نظر آتے ہیں ماضی کے اندر بھی اور حال میں بھی لیکن معمون رشید اس میں ایک استثنائی معاملہ ہے کہ معمون رشید مناظروں کا شوقین ہے پڑھنے لکھنے والا ہے اور اسی طریقے سے بعض مسائل دینی کے اندر اپنی ایک رائے بھی رکھتا ہے مثلا خلق قرآن کی جو بحث ہے اس کے حوالے سے جو اس نے اپنے امال کو خط لکھا تھا کہ جس میں معروف جو نظریہ تھا اس کی مخالفت کی گئی تھی تو اس کے حوالے سے جو اس نے اپنے استدلال کو بیان کیا ہے اس کو اگر آپ فقط اس خط کے اندر پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مامون رشید واقعا صاحب علم انسان تھا اس سے انکار نہیں مگر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ الملک و اقیمن کہ ملک اور اقتدار جو ہے یہ بانج ہے تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امین جو اس کا اپنا بھائی تھا چاہے عرب اور عجم کی جو بھی تقسیم رہی ہو مگر اس کے باوجود ملک اور اقتدار کی خاطر بھائیوں میں جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں امین کو قتل کیا گیا اور مامون نے امین کا سر آویزہ کیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ اس پر لانت بھیجو اور مجھ سے اپنا انام حاصل کرو تو اگر آپ اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد یہ بڑی اوور سیمپلی سٹی ہوگی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آنٹھوے امام کو اپنا اقتدار اور حکومت تشت میں رکھ کر پیش کرنا چاہتا تھا ایسا قطن نہیں ہو سکتا بلکہ مقصد وہی تھا عرب اور عجم کی تقسیم اس عرب اور عجم کی تقسیم میں ظاہرے کے مامون کا معاملہ اپنی ماں کی طرف سے عجم کے ساتھ متصل تھا امین عربی ماں سے تھا مامون عجمی ماں سے تھا یہ رفٹ جب ڈیولپ ہوئی ہے تو اتنا آگے چلی گئے اور پینٹریٹ کر گئی کہ اس کے نتیجے میں علاقے تک تقسیم ہو گئے حارون رشید نے اپنے زمانے ہی کے اندر دونوں بھائیوں کے درمیان عربی اور عجمی علاقے تقسیم کر دیئے تھے اور فارملی جو خلیفہ تھے وہ تو امین تھا لیکن یہ ہے کہ برحال یہ علاقوں کے اوپر تسلط اسی طرح سے تھا پھر امین کی طرف سے اپرائزنگ تھی اور اس نے گویا مامون کو معذول کر دیا تھا اور پھر فوج اور اقتدار کے لیے فوج کو لے کر اس نے اپنے افراد کو بیجا تھا اور پھر اس کے بعد قتل تو غالطگری کی وہ نوبت آئی جس کا نتیجہ وہ نکلا کہ امامون نے امین کو قتل کروایا اور پھر اس کا سر لٹکا کر اس پر لانت کروا کے انام اور توفہ لوگوں کو پیش کیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر گریڈ اور حرص موجود تھی اقتدار کی خاطر لہٰذا آٹھوے امام کو بلانے کا مقصد بلکل واضح تھا کہ علاویوں کو تھوڑا سا اتمنان دلانا بنو عباس والوں کو تھرٹ کرنا خلاف زیادہ متشددانہ رویہ اختیار کیا اور ایکسٹریم اپروچ رکھی تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اقتدار میں تشت میں سجا کر علی رضا کے حوالے کر دوں لہٰذا ایک پپٹ کے حیثیت سے تو اقتدار اس نے فوراں ہی آفر کر دیا امام کو اور جب امام کے سامنے وہ پیشکش رکھی گئی تو ہمارے سامنے امام کا جواب آتا ہے کہ امام نے جو عقیدہ امامت ہے اس کی پوری تشریح کر دی ایک جملے کے اندر امام نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ اقتدار خدا نے تجھے دیا ہے تو کسی اور کو دینے کا تجھے اختیار نہیں ہے کہ جب خدا نے تجھے دیا ہے تو اس کا مطلب امانت پروردگار ہے جو تیرے پاس ہے تو کسی اور کو دینے کا کیا سوال ہے اور اگر خدا نے تجھے نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب تو خود غاصب ہے تو جو چیز تیری ہے ہی نہیں تو کسی اور کو دینے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا یعنی جو امامت ہے اس کے حوالے سے عقیدہ جو شیعوں کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار پروردگار کا ہے خدا جس کو بنائے جتنوں کو بنائے خدا علی کو بنائے حسن کو بنائے حسین کو بنائے مہدی تک بارہ کو بنائے یا بارہ ہزار کو بنائے چونکہ اس نے بارہ کو بنایا لہٰذا ہم بارہ کو ماننے کے پابند ہیں اگر وہ بارہ سے زیادہ بناتا تو ہم اتنوں کو ماننے کے پابند ہوتے کم کو بناتا تو ہم کم کو ماننے کے پابند ہوتے یہ ہے بنیادی عقیدہ امامت یہ میں نے اس لئے گزارش کی کہ یہاں پر جو ہمارے سننے والے ہیں ان میں نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ امام نے اس موقع پر کیا اپروچ اختیار کی بادل ناخواستہ وقتی طور پر اس عہدہ ولی اہدی کو پھر قبول کیا گیا جب تھریٹ کیا گیا مگر اس کے ساتھ امام نے مستقبل کے حوادے سے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس دنیا سے پہلے چلا جاؤں گا لہذا ولی اہدی کا کوئی پریکٹیکل عملی سمرہ یا فروٹ نظر آنے والا نہیں ہے یہ وہ بنیادی تین چار چیزیں تھیں کہ جو ابتداء ان میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا اب اس کے بعد چونکہ آٹھوے امام ان کی زندگی کا ایک حصہ جو کہ بہت مختصر ہے یہ چند سالوں کی بات ہے سے کہ دو سو تین حجر کے اندر امام کی شہادت ہو گئی ہے تو یہ تین چار سالوں کی بات ہے کہ جس کے اندر تین چار سالوں سے بھی کچھ کم کی بات ہے کہ جس میں امام کا یہ لائم لائٹ والا پورا زندگی کا معاملہ رہا مگر اس کا فائدہ یہ ہوا یعنی اگر آپ دوسرے رخ سے دیکھیں کہ ریپورٹنگ کے اعتبار سے اس کے بڑے سمرات ظاہر ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ امام اس طرح کے کسی اقتدار کو تو انٹرٹین نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر امام نے اس کے ذریعے سے جو علمی کام کیا وہ بہت زیادہ نمائع ہو گیا اب چونکہ امام ہے ولی اہد ہے اور ان کے نام کا سکہ بھی لوگوں کے درمیان رائج کر دیا گیا ہے ہر جگہ پر امام کا ذکر ہو رہا ہے اور امام خود اس دربار کے اندر آ بھی رہے ہیں تو ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر دیگر افراد بھی موجود ہیں ان کے ساتھ امام کا مقالمہ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ مقالمہ ہو رہا ہے وہ ریپورٹ ہو رہا ہے جب وہ ریپورٹ ہو رہا ہے تو تاریخ کی آگے آنے بالی کتابوں کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مناظرے یہودیوں کے عالم کے ساتھ آٹھوے امام کا مناظرہ عیسائیوں کے بڑے عالم کے ساتھ آٹھوے امام کا مناظرہ اسی طریقے سے منکران خدا کے ساتھ آٹھوے امام کا مناظرہ تو وہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ایک گائیڈ لائن دی ہے اس کا ہمیں عملی نمونہ آٹھوے امام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ادعو الہ سبیل ربے کا بالحکمہ والموعزت الحسنہ وجادلہم باللتی ہیا احسن کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ وزڈم کے ساتھ والموعزت الحسنہ ایڈمونیشنگ ہو وہ بھی بیوٹی فلی ہو بہت خوبصورتی کے ساتھ معاہزہ کیا جائے نصیت کی جائے وجادلہم باللتی ہیا احسن اور اگر بحث بھی کرنی ہے تو جدالے احسن ہو کیریکٹر اسیسنیشن نہ ہو لیک پولنگ نہ ہو بات اس طرح سے کی جائے کہ سمجھا دیا جائے اپنا موقف اور اپنا اپینین خولو لنہ سے حسنہ لوگوں سے بات کرو اچھے انداز سے بات کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھوے امام نے اس روش کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹر آٹھوے امام کی زندگی بن جاتی ہے مثلا میں ایک مثال آپ کا خدمات میں اس کی ارز کروں کہ یہ معمون ہی کے دربار کا مناظرہ ہے کہ جس میں عیسائیوں کے بڑے عالم جاسلیک کے ساتھ آٹھوے امام کی گفتگو ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جاسلیک نے اپنی بات کو پیش کیا اور آٹھوے امام کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں جاسلیک مسلمانوں کے کئی علماء سے اس طرح سے گفتگو کر چکا تھا اور اس کی گفتگو کا انداز کیا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں تو ظاہرہ کے مسلمان عالم دین نے کیا کہنا ہے یہی کہنا ہے کہ جیہاں ہم مانتے ہیں تو پھر اس کی طرف سے اگلے جملہ آتا تھا کہ اب محمد مصطفیٰ کے بارے میں معاملہ کیا ہے کہ آپ مانتے ہم نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے متفق علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو گئی کہ ان کے اوپر اتفاق نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتفاق ہے تو وہ فرمایا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے تو پھر ہمارے آپ کے درمیان اسی طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت چونکہ اتفاقی ہے تو اس پرسنالیٹی کو ہمیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے رول موڈل بنانا چاہیے اور حضور کی جو زندگی ہے وہ اختلافی ہے آپ کے نزدیک قابل قبول ہے اور ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے اب اگر آپ دیکھیں یہ مناظرہ نہیں ایک روش ہے مگر اس کے ذریعے سے بہت سے افراد کو اور سکولرز کو اس زمانے میں جاسلیک نے لا جواب کر دیا تھا اور جب یہ معاملہ آنٹو امام کے سامنے آیا تو اس عالم دین نے یعنی نصرانیوں کے عالم نے جاسلیک نے جو وہاں کی اسطلاع کے مطابق تو وہ دین کا عالم ہی تھا تو اس نے پھر آنٹو امام سے یہ گفتگو کیا کہ بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ایکسپیکٹ وہ یہی کر رہا تھا کہ آنٹو امام سامنے سے کہیں گے کہ جی ہاں میں مانتا ہوں مگر امام نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ امام نے یہ ارشاد فرمایا ہاں اور نہیں یس اینڈ نو مانتا بھی ہوں اور نہیں بھی مانتا اب ظاہر ہے کہ یہ جواب تھا ہی ایسا کہ وہ مخمصے میں پڑ گیا اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا یا ہاں کہیے یا نہ کہیے تو امام نے فرمایا کہ نہ ہاں نہ نہ ہاں بھی اور نہ بھی کہ کیا مطلب کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا تو میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس نے اپنے بعد مصطفیٰ کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی اگر ایسے کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کو تو میں مانتا ہوں لیکن اگر ایسا کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اگر کوئی ایسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے بعد مصطفیٰ کے آنے کی تردید کی تھی انکار کی تھی تو پھر اس عیسیٰ سے میرا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے یہ وہ اور جو ایسے جو ایسے ہوں یہ جملہ امام نے ڈال کر واقعاً وہ کیفیت پیدا کر دی کہ بہت اللہ زی کفر کہ مبہود کر کے رکھ دیا اس لئے کہ امام نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ پورا سلسلہ متصل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یعنی اگر آپ اسلام کا بھی پیغام دیکھیں تو وہ یہی تھا جہاں سے شروع ہوتا ہے تو پہلے صفحے پر ہی آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے حبیب آپ پر نازل ہوا وما انزلہ من قبلق اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اگر آپ اسلام کی طرف سے پوچھیں تو پولیسی یہ ہے کہ صرف پیغمبر اکرم کو اگر کوئی مان رہا ہے وہ بھی غافی نہیں ہے عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مگر چونکہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے تھے تو خدا ایک ہی ہے لہٰذا ہر ایک کو ماننا ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے عیسی علیہ السلام کو اگر کوئی مان رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے تو کسی اور رسول کا اعلان ہی نہیں کیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتے ایسے عیسی جنہوں نے اپنے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی ہو وہ یقینا ہمارے نبیوں میں شامل ہیں یہ وہی بحث ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سورہ صف کے اندر بھی کوٹ کیا جہاں پر عیسی علیہ السلام کے وہ جملہ موجود ہے کہ مبشراں بے رسولن یعتی منبادی اسمہ احمد کہ میں خوشخبری دینے کے لئے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا اور خود عیسی علیہ السلام کی یہ بہشارتیں اور خوشخبریاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انجیل کے اندر بھی نظر آئے گی یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے تو بہرحال یہ تو ان کا سوال تھا جاسلیق نصرانی کا اب اس کے بعد امام علیہ رضا علیہ السلام نے سامنے سے ایک سوال کر دیا آپ جانتے ہیں کہ ترینڈی کا عقیدہ یا تسلیس کا عقیدہ ان در نیم آف دفادر در سن ان در ہولی گوست وہ کرسچینٹی کے اندر اس وقت ایک پاپولر اور مین اسٹریم نظریہ ہے اگرچہ خود بائبل یا انجیل کے اندر اس کی بنیادیں نہیں ملتی لیکن بہرحال اس کو پروموٹ تو کیا جاتا ہے ایک مین اسٹریم عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ معاملہ ان لوگوں کا استثنائی ہو گیا کہ جو اس کے قائل نہیں ہیں اور عیسائی ہیں ہیں کچھ افراد مختصر صحیح مگر ایسے افراد موجود ہیں وہ ایکسپشنل کیس بن گئے اور مین اسٹریم عقیدہ یہ والا بن گیا کہ بھئی جو عیسائی ہے وہ ٹرنیٹی کا قائل تو ہوگا یعنی فادر سن اینڈ ہولی گوست یہ تین کی ٹرنیٹی ہے اور پھر تین کے بعد وہ توہید کے بھی قائل رہتے ہیں اور توہید کے ساتھ وہ تین کو بھی مانتے ہیں یہ ایک مکمسہ ہے تو آٹھوے امام نے اس موقع پر جاسلی کے سامنے ایک کوشن ریس کیا اور وہ کس لیے کیا تاکہ علوہیت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس کو باطل کیا جا سکے امام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ فرمائیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز جس کو جدال احسن کہا جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں کوشش کیجئے گا تو امام نے کہا کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ایک مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں کمزور تھے عبادت میں عیسیٰ علیہ السلام کمزور تھے تو وہ جو جاسلیک تھا وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہائپر ہو گیا تھوڑا سا بلڈ پریشہ شوٹ کر گیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ کا بڑا ایک امیش تھا جو میرے دل میں اور میرے ذہن میں قائم ہوا تھا مگر وہ نقش بلکل ختم ہو گیا وہ بلکل ہی وائپ آؤٹ ہو گیا میں تو آپ کو بہت بڑا صاحب علم سمجھ رہا تھا امام نے فرمایا کیوں کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں کمزور تھے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا تو کیا کہنا وہ ایسے عابد تھے اور ویسے عابد تھے اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے اور اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے تو آنٹوے امام نے کہا کہ میں بھی قبول کرتا ہوں جس عیسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ عبادت میں کمزور ہیں تو یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے کہ جو نبی خدا ہیں جب نبی خدا کو تم نے عابد مان لیا تو اب یہ بتاؤ کہ جب وہ عابد تھے تو وہ معبود کون تھا جس کی وہ عبادت کر رہے تھے لہر ہے کہ وہ اپنی عبادت تو نہیں کر رہے تھے یعنی اس بات کو پھر سمجھئے میں اپنے نوجوان دوستوں کے لئے اس کر رہا ہوں بزرگان تو یقینا واقف ہوں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ نے باپ اور بیٹا مان لیا خدا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بیٹے ہیں تو جو جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کا شریک ہوتا ہے کہ اگر انسان کا فرزن انسان ہے اور کسی حیوان کا فرزن حیوان ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا کے بیٹے ہیں تو پھر وہ خدائی میں خدا کے شریک ہوئے تو پھر وہ معبود ہونے میں بھی خدا کے شریک ہوئے اور جب وہ معبود ہونے میں خدا کے شریک ہوئے تو دوسرے ان کی عبادت کریں گے نہ یہ کہ وہ کسی کی عبادت کریں گے اور اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عابد ہیں اور معبود پھر کوئی اور ہے اس کو آنٹوے امام نے اس طریقے سے ایڈریس کیا اور اس طریقے سے سالف کیا تو یہ اگر آپ دیکھیں تو آنٹوے امام کے بہت سارے مناظریں ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کیے اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں آنٹوے امام کے بعض دیگر اقوال وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آنٹوے امام کے سیرت بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے آنٹوے امام کے اقوال میں ایک قول ہے جس میں آنٹوے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق کل نمرئن اقلوہو وعدووہو جہلو کہ ہر شخص کا دوست اس کی اقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے یعنی اگر آپ غور فرمائیں تو اقل اور جہل ان دو کو پیش کیا گیا عام طور پر جہل کے مقابلے میں علم کو رکھا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اگر آپ ہماری کتابوں کی ترتیب بھی دیکھیں گے احادیث کے مثلا کافی کے اندر اصول کافی میں اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا چپٹر وہاں پر آپ کو نظر آئے گا وہ کتاب الاقل والجہل ہے اقل اور جہل سے متعلق ایک چپٹر پھر دوسرا جو چپٹر ہے وہ کتاب العلم ہے یعنی علم سے متعلق چپٹر ہے تو یہ کتاب الاقل والجہل اس کی اہمیت کیوں بہت زیادہ ہے اس لئے کہ اگر آپ علم کلام کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ بیسے نظر آئیں گے کہ ہمارے محترم برادرانہ اہل سنت اقل کو وہ حیثیت اور اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہے جو حال محمد نے دیئے تو اقل کے حوالے سے بہت زیادہ اسرار ہے کہ یہ تو بنیادی ترین چیز ہے کہ اگر انسان اقل ہی کو استعمال نہ کرے تو باقی دریچے اس کے لئے کیسے وہاں ہوں گے کہ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن چہالت ہے یہ ایک جملہ آٹھوے امام کا آٹھوے امام کا ایک اور جملہ جو واقعا ذاتی طور پر طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے بہت پسند ہے اور میں مطمئن ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ انجوئے کریں گے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کے دیئے ہوئے مختصر رزق پر رازی ہو جاتا ہے اگر کوئی خدا کے دیئے ہوئے مختصر رزق پر رازی ہو جاتا ہے تو خدا اس کے مختصر عمل پر رازی ہو جاتا ہے یہ اگر آپ غور کریں اور اس کو کوریلیٹ کریں خدا امتحان لیتا ہے مختلف انداز سے لیتا ہے اس میں ایک امتحان رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے کبھی خدا رسک میں اضافہ کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے کبھی رسک میں کمی کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے تو اگر پروردگار ہے عالم نے رسک کی تنگی کے ذریعے سے امتحان لیا تو ایک تو طریقہ کاری ہے کہ انسان واولہ شروع کر دے اور ایک ایک نہیں انسان اس پر راضی ہو جائے راضی ہونا کب ہے کہ جب واقعاً امتحان کی وجہ سے انسان کا رسک تنگ ہوا ہے ایک تو وہ سوست ہے کہ جو نہ محنت کرنے کے لئے تیار ہے نہ پسینہ بہانے کے لئے تیار ہے نہ صبح اٹھنے کے لئے تیار ہے نہ بازار میں جانے کے لئے تیار ہے نہ نوکری کرنے کے لئے تیار ہے اور اپنی سستی کی وجہ سے تنگ یہ رسک کا شکار ہے اور پھر اس کے بعد فریاد ہے کہ خدا نے میرا رسک کم کر دیا نہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جو محنت کرنے والا ہے پسینہ بہانے والا ہے صبح اٹھنے والا ہے کاروبار کرنے والا ہے کوشش کرنے والا ہے مگر پھر کسی وجہ سے اس کی کوششیں کلک نہیں ہوتی ہیں اگر اس کی کوششیں کلک نہیں ہوتی ہیں اور اس کا رسک مختصر رہ جاتا ہے یہ شخص حق رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ پروردگار ہے عالم نے مجھے رسک کی تنگی کے امتحان میں مبتلا کیا اور اگر ایسا ہے تو وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کی وہ دعا دعا کمیل کے اندر جو ہمیں سکھائی گئی ہے ہمارے کام آتی ہے کہ اے پروردگار جو تونے میرا حصہ میرا مقصوم جو میرا حصہ تونے مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی اور کانے رہنے کی توفیق اطاف فرما کیا خوبصورت دعا ہے اور اسی جملے کو یہاں پر اب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا کے دیئے ہوئے مقتصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے خدا اس کے مقتصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے پھر اگر خدا نے رزق کی تنگی کے امتحان میں اسے ڈالا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے اس کو کمپنسیٹ یوں کیا جائے گا کہ اگر عمل میں کچھ کمی بھی رہ گئی تو بھی پروردگار عالم اس کو ایکسپٹ کر لے گا ایک اور جملہ یہ بھی سنیے اور واقعاً بڑا قیمتی جملہ ہے یہ شیر ہے پورا جملہ نہیں شیر ہے اور یہ شیر جناب عبد المطلب علیہ السلام سے منصوب ہے آٹھوے امام اس کو بہت پڑا کرتے تھے یعیب الناس کلہم زمانا وما لزماننا عیب سوانا نعیب زمانا والعیب فینا ولو نتقز زمان بہا بنا حجانا انززعب یترکو لحم زعب ویأکلو بعضنا بعضا ایانا کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنے حسین اشعار ہیں یعیب الناس کلہم زمانا جس کو دیکھو زمانے کو برا کہہ رہا ہے انسانوں میں جس کو دیکھو وہ زمانے کو برا کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے وما لزماننا عیب سوانا اور حق اور انصاف یہ ہے کہ زمانے میں اگر کوئی عیب ہے تو وحضرت انسان کے سوا کوئی دوسرا عیب نہیں زمانہ تو ایک ظرف کا نام ہے جس میں ہم سب سانسے لے رہے ہیں تو یہ حضرت انسان ہے کہ جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زمانے کو عیب دار بناتا ہے اور عیب دار بنانے کے بعد وہی انسان زمانے کو برا کہنا شروع کہہ دیتا ہے جبکہ عیب زمانے میں نہیں ہے عیب خود انسان میں نائیب زمانن والعیب فینا ہم زمانے کو تو برا کہتے ہیں اور عیب ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے ولو نتق الزمان بنا حجانا اگر زمانے کو بولنے کے لئے زمان مل جائے تو زمانہ خود ہمارا مزاق اڑائے گا ہماری حجو کرے گا اب یہ امام نے اس کی ایک مثال بیان کی ایک تو قائدہ ہو گیا اصول ہو گیا اب اس کے بعد اس کا ایک application ایک case study کے طور پر کہ اگر بھیڑیے کو بھی دیکھو گے تو سب کو کھائے گا مگر دوسرے بھیڑیے کو چھوڑ دے گا بھیڑیا بھیڑیے کو چیر پھار کے ذریعے سے نہیں کھائے گا اس کا گوش نہیں کھائے گا ایک طرف وہ بھیڑیا ہے جو اپنے جیسے دوسرے بھیڑیے کو نہیں کھاتا اور دوسری طرف انسان ہے جو بلا تکلپ دوسرے انسان کو کھانے کے لئے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے یہ وہ اشعار کہ جو آٹھو امام پڑھا کرتے تھے اگرچہ یہ اشعار جناب عبد المطلب علیہ السلام کے اشعار تھے ایک اور جملہ جو امام کہا ہے اس کو بھی سنیئے امید کرتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامعین کے لئے مفید ہوگا کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا بحرالانوار کے اندر ہے کہ رحم اللہ عبدن احیاء امرنا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے ہمارے معاملے کو زندہ کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوں کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے اگر آپ اس جملے پر غور کریں یہ جملہ مجمل ہے یعنی یہ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ آل محمد کے امر کو احیاء کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں رحمتِ خدا بلیسنگز حاصل ہوتی ہیں but how کیسے اس امر کا احیاء اس کا ریوائیول کیسے کیا جائے یہ وہ سوال ہے جو سائل کے ذہن میں بھی آیا اور اس نے سوال کیا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ کیفا یوہی امرکم کیا آپ کے امر کا احیاء کیا جائے تو کیسے how it would be done یہ ریوائیول جو آپ کے معاملے کا ہے وہ کیسے ہوگا اس کا امام نے جواب دیا میں پھر آپ کے خدمت میں سوال اور جوابہ رکھ رہا ہوں امام نے فرمایا رحم اللہ عبدن احیاء امرنا اللہ کی رحمتیں نازلوں اس بندے پر جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے سائل کیفا یوہی امرکم ہم آپ کے امر کو اگر زندہ کرنا چاہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا یہ کیوں کر ہوگا how it will be possible اس کے جواب میں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یہ امر اہل بیت کا احیاء ہوگا علوم اہل بیت کو سیکھ کر صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا میں امام منتا ہوں میں امام منتا ہوں میں امام منتا ہوں یہ گردان اور یہ رٹ یہ اپنی جگہ پر مفید ہو سکتی ہے لیکن جو اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ یہ کہ یہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور پھر جب ہمارے علوم کو سیکھ لیتا ہے تو اپنی ذات تک اس علم کو محدود نہیں رکھتا وہ دوسرے انسانوں تک ان علوم کو پہنچاتا ہے اب اس کے نتیجے میں احیاء کیا ہوگا اس نے علم کو سیکھ لیا تو یقینا یہ صاحب علم بن گیا جب دوسروں کو سکھائے گا تو کیا ہوگا امام فرماتے ہیں کہ اگر دوسروں کو پتا چل جائے اگر دوسروں کو علم ہو جائے کہ ہمارے کلام اور ہماری باتوں میں ہمارے علوم میں کیا محاسن کیا حسن کیا بیوٹی کیا خوبصورتی کیا زینت کیا جمال موجود ہے اگر ان کو پتا چل جائے تو پھر ہوگا کیا وہ خود بخود ہماری اتباع کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے انصاف صاحب بتائیے برادرین عزیز کہ جب پھل میٹھا ہوتا ہے تو درق کی طرف دل مائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا انسان خود اس درق کو کیر کرنے لگتا ہے لوک آفٹر کرنے لگتا ہے کہ جس سے اس کو میٹھا پھل حاصل ہونے لگے اگر آپ کو کسی درق سے فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ آپ بھی اس کے بارے میں ریلکٹنٹ ہو جائیں گے امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ تو صحیح جب وہ ہمارے کلام کے محاسن پر غور کریں گے تو خود انہیں اس درق سے محبت ہو جائے گی کہ جہاں سے یہ میٹھے علوم ان تک پھل کی صورت میں پہنچ رہے ہیں یقیناً وہ ہمارے بن جائیں گے ہمارے بننے میں دیر نہیں کریں گے یہ کچھ وہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے خود امام کے جو اخلاق ہیں ان کی اگر دو تین مثالیں بھی میں آپ کے خدمت محرز کر دوں تو بہت مناسب ہوگا اور پانچ منٹ کے اندر میں اپنی بات کو مکمل بھی کر دوں گا یہ کچھ واقعات ہیں میرے سامنے اس وقت پیش نظر منتل آمال شیخ ابباس کمی علی اللہ مقامہ اس کا اردو ترجمہ حاصل المقال ہے اس کی دوسری جلد ہے کہ جو علامہ صدر حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی دو تین مثالیں یہ جو واقعات ہیں امام کے اخلاق کے اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں امام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ امام اپنے جو کارندے ہیں امام کے لئے جو کام کیا کرتے تھے امام ان کے پاس گئے اور امام نے دیکھا کہ وہ مختلف کاموں کے اندر مشغول ہیں وہیں پر امام نے ایک اجنبی کو دیکھا کہ جو کام میں مصروف تھا یعنی اگر مثلا زید عمر بکر خالد یونس یہ تو وہ افراد ہیں جو امام کے اپوائنٹڈ افراد ہیں یہ نیا کون ہے جو امام کو نظر آ رہا ہے اور تھا بھی سیاہ یعنی بلیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں خاص طور پر کہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بہت حساسیت تو تھی نہیں کہ ٹھیک ہے جناب ایک کالا شخص ہے ویسے ہی اس کی کیا حقوق ہیں کیا رائٹس ہیں اس کو بھی لگا لو کام کے اوپر تو امام نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب ملا جو امام کی طرف سے آپ آج کی اسطلاح میں کہہ لیجئے کہ مینجر تھا اس نے کہا کہ مولا یہ ہمارے لئے کام کر رہا ہے اور ہم نے اس کو مزدوری پر رکھا ہوا ہے تو امام نے فوراں سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کی مزدوری تیہ کر لی ہے تو اس مینجر نے کہا کہ نہیں مولا مزدوری تو تیہ نہیں کیے لیکن یہ کہ کتنی مرتبہ یہ کہا ہے کہ مزدوری تیہ کیے بغیر کسی کو کام پر مت رکھا کرو پھر اس کے بعد امام نے اس کی حکمت بیان کی امام نے فرمایا کہ اگر تم نے مزدوری تیہ کر لی اور پھر اس نے کام کیا اور پھر تم نے اس کو مزدوری دی تو اب اگر اس میں ایک روپے کا بھی اضافہ کرو گے تو وہ تمہارا احسان مند ہوگا اسے لگے گا کہ واقعاً تم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے فیور کیا ہے لیکن اگر الٹا ہو گیا تم نے تیہ کچھ بھی نہیں کیا اور بعد میں اگر تم اتنا بھی دے دو کہ جو واقعاً اس کی عجرت سے کچھ زیادہ ہو تو اس کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ تم نے اس کا حق اس کو نہیں دیا ہے بلکہ جو اس کا حق ہونا چاہیئے تھا اس سے تم نے کچھ کم ہی اس کو دیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو آٹھوے امام کے اور عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اہلِ بہت حضور سے لے کر خاندان اہلِ بہت کے اندر آپ کو یہ چیز اخلاق کے اندر اور طریقے کار میں نظر آئے گی اب اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے کے اندر اس متمدن دنیا میں اکیسوی صدی کے اندر بھی کتنا عمل ہوتا ہے خاص طور پر ہم اگر اپنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر دیکھیں اور اس میں پاکستان میں دیکھیں میں جی شہر میں ہوں کراچی میں اس میں دیکھیں تو آج بھی بہت سارے افراد کہاں ان چیزوں کی پاسداری کرتے ہیں مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے یہ کہنے کی حد تک ہے ورنہ کئی کئی دارے ایسے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں تانگ خواہ کے بارے میں اگر وہ مزدور سوال کر لے کہ بھائی میری عجرت تو مجھے دو تو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے واقعا اس نے کوئی بہت ظالمانہ بات کر دی ہے جبکہ مزدوری روک کر یہ خود ایمپلائیر اس مزدور کے اوپر اور اپنے ایمپلائیز کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر امام کے اخلاق کے اندر دیکھیں تو ایک اور چیز جو شیخ عباس حکمی نے یہاں پر نقل کیے کہ امام رضا علیہ السلام کا کھانے کے موقع پر طریقہ کار کیا ہوتا تھا دسترخان پر جب امام بیٹھتے تھے تو طریقہ کار کیا تھا یہ دیکھیں جس وقت امام رضا علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تو ایک بڑا کاسا کاسا کا مطلب ہو گیا ایک بڑا پیالہ دسترخان کے پاس رکھ لیتے اور ہر کھانا جو دسترخان پر ہوتا جس طریقے سے آج کل آپ کہیں کہ مین کورس ہوتا ہے تھوڑا سا سٹارٹر کا ہوتا ہے ہپیٹائزر ہوتا ہے کچھ میٹھا ہوتا ہے کم سے کم تو اگر اس طرح کی دو تین چیزیں ہوں تو ہر کھانا جو دسترخان پر ہوتا اس کی بہترین جگہوں میں سے ایک مقدار لے لیتے اور کاسے میں ڈال دیتے یعنی ایک پیالے کے اندر جو بھی چیزیں جو بھی ڈیشز اویلیبل ہوتی ان کا جو فائنسٹ پورشن ہوتا اس کا ایک ایک حصہ وہ لیتے اور ایک آیت قرآنی بھی پڑھتے جو اسی حوالے سے ہے جس میں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جہنم سے گلو خلاصے کی بات کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے تو پھر وہ اس گھاٹی کو عبور کر لے گا کہ جس کو عبور کرنے کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں اس کو حاصل ہو گئے اور امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا جانتا تھا کہ ہر ایک کے لئے غلام کو آزاد کرنا ممکن نہیں ہوگا لہٰذا پروردگار عالم نے کھانا کھلانا غریب کو اسے بھی ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ بیان فرما دیا آپ اس واقعے کے ساتھ اس آیت کو بھی ریکال کیجئے ہیں چہاں چوتھے پارہ شروع ہوتا ہے تم اس وقت تک نہیں کی کہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو جو خود تمہیں بہت پسند ہے جو تمہیں بہت پسند ہے اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو اب اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیا جائے اور پھر اگر کچھ بچ جائے تو وہ دوسروں کو دے دیا جائے برا تو خیر وہ بھی نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ اس بہانے بھی کسی نہ کسی غریب کے پیڑ میں کچھ گیا تو صحیح لیکن وہ چیز جس کو قرآن بیان کر رہا ہے اور وہ چیز جس کو یہاں پر آٹوے امام کے سیرت بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بن گیا ہے اس میں سے جو بہترین ہے اس کو پہلے ہی کیوں نہ اس کا ایک حصہ دوسرے کے حوالے کر دیا جائے اور صرف نیکی کو حاصل نہ کیا جائے بلکہ نیکی کے کمال کو حاصل کیا جائے باتیں تو بہت سی ہیں اگر فقط منتلہ عمال کے اس چپٹر ہی کو میں آپ کے سامنے ترتیب وار پیش کرنا چاہوں تو شاید پانچ تقریریں تو چاہیے مگر بہرحال میں ریفر کروں گا کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کا متعلیہ کیا جائے منتلہ عمال کا ترجمہ ہو نقوش عصمت ہو بحر الانوار کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے تو آٹوے امام کی سیرت پر جو جلد ہے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی سیاسی زندگی اور سیاسی حالات جو آغای جعفر مرتضی آمولی کی کتاب ہے اس کا بھی اردو ترجمہ اویلی بڑھے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بہت سارے آرٹیکلز لیسنز انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلی بڑھے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور آٹوے امام کی معرفت بہتر حاصل کی جا سکتی ہے آج کی اس نشس کا میں اختتام کرنا چاہوں گا یہ ابو نواز کے اشعار ہیں ابو نواز وہ زمانے کا بڑا مشہور شاعر بڑے کچھ اشعار ہیں جن کی واقعاً بڑی شہرت ہے کمیت فرزدق دیبل خزائی دیبل خزائی تو خود آٹوے امام ہی کے زمانے کے دوسرے ایک بہت بڑے شاعر جن کے واقعے کو بہت زیادہ احتمام کے ساتھ کتابوں کے اندر لکھا گیا اس وقت میں پڑھ نہیں رہا اس کو ابو نواز ایسے ہی شورا میں سے ایک شاعر ہے اور ان کے یہ کچھ اشعار ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کیل علی ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی تم نے آٹوے امام کی شان میں کوئی خصیدہ نہیں کہا تو فوراں فی البدی کچھ اشعار ہیں جو اس نے بیان فرمائے کیل علی مجھ سے یہ کہا گیا انت اوحد الناس کہ تُو بڑا منفرد ہے یگانا روزگار ہے اپنے بیان میں شیر و سخن کے حوالے سے تو لوگوں کے حالات و کمالات جاننے اور فی البدی شیر کہنے میں تجھے بہت ہی ملکہ حاصل ہے تو پھر اس کے بعد کیا سبب ہے فعلا ما ترکت مدہ ابن موسیٰ کہ موسیٰ قاظم کے فرزن علی ابن موسیٰ رضا کی مدہ اب تک تُو نے کیوں نہ کی جبکہ جو ان کے اوصاف اور جو ان کے کمالات ہیں جو ان کے اندر اوصاف ان کے خسائل جو ان کی صفات ہیں جو ان کے فضائل ہیں وہ تو تُو جانتا ہے پھر کیا سبب ہے کہ جگانا روزگار ہونے کے باوجود سخن فہم اور سخن شناس ہونے کے باوجود اتنے ماہر شاعر ہونے کے باوجود فصاحت و بلاغت کے باوجود الفاظ گویا تیرے سامنے ہاتھ باندے کھڑے ہوتے ہیں اور تُو نے اب تک امام رضا کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا تو اس نے جواب یہ دیا خود ہی شیر کا سوال اور سوال کے بعد خود ہی جواب دیا قلتو تو میں نے کہا کہ کہ میری مجال نہیں ہے کہ میں اس امام کی مدہ اور حمد و سنہ اور ان کے قصیدے اور ان کے فضائل بیان کر سکوں کہانا جبریل و خادمن لعبی ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ جبریل ان کے بابا کے خادم رہے ہیں تو جس کے بابا کے خادم جبریل ہے اس کے فضائل بیان کرنے کے لئے ابو نواز کی زبان میں طاقت نہیں ہے اللہ آپ کا حمی و ناصر آٹھو امام کے صدقے میں ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ